موسیقی اجمل آمیر قصاب وہ اکلوتا شخص جو ممبئی حملے کے دوران زندہ بھارتی ایجنسیوں کے ہاتھ آیا اور جس شخص نے یہ ثابت کیا کہ سازش کے تار جو رہے تھے پاکستان پر اور اس کے بعد اس سے ملی اہم جانکاریاں لیکن ساتھ ہی ساتھ اٹھے تے یہ سوال کی آخر قصاب کو کب ملے گی سزا وہ دن بھی آیا آج آیا اور اس کے بعد کئی اور سوال آگے کے ایکشن کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ان تمام مصدوں پر چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ دو بہت خاص بہمان آج سٹوڈیو میں جڑیں گے اسلامباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے ریٹائر ریوائیس ماشل سہیداد چودری جی ان سے ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ڈلی کے سٹوڈیو میں جی پاٹھا سارتی جی ہوں گے ہمارے ساتھ بھارت میں پاکستان میں بھارت کی پوروچائیو کی رہے چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پورٹنی سے ایک ماملوں کے بڑے وشیشہ کی بھی ہیں دونوں سے ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بات اُس top secret operation کی جس کے ذریعے چھبیس گیارہ کے گونہگار اجمل آمیر قصاب کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا operation x نام دیا گیا تھا اس پورے operation کو اور اتنے گوپنی طریقے سے اسے انجام دیا گیا کہ کانوں کان کسی کو خبر تک نہیں ہوئی چھپیس گیارہ کے آدن کی کساب کو فانسی پونے کے یرونہ چین میں دی گئی فانسی صبح سات بچ کر چھتیس منت پر دی گئی کساب کو فانسی بدھوار صبح ہر نیوز چینل پر یہی خبر گیا جس سنسنی خیز انداز میں چار سال پہلے ممبئی حملے کی خبر بریک ہوئی تھی اسی انداز میں چھپیس گیارہ حملے کے ماتر زندہ تنگوا دی اجمل آمیر قصاب کو فانسی دینے کی خبر آئی آج صبح ساڑھے سات بجے اجمل قصاب کو ایرونہ چینل پریزن میں فانسی دی دی ہے راست شفتی پرنم مخنجی نے پانچ نومبر کو دیا یاچی کا خارج کر کساب کی فانسی پر مہر لگا دی تھی سات نومبر کو فائل گریہ منترالے کے پاس پہنچی اور آج نومبر کو گریہ منتری سوشیل کمار شندے نے اس پر تستخط کیے اسے دن مہاراشتر سرکار کو ندیش دیا گیا کہ 26 تومبر سے پہلے قصاب کو ہر حال میں فانسی دے دی جائے جب آٹھ تاریخ کو اس کا مرسی پیٹیشن ریجیکٹ ہو گیا اور اس بات کی شاشن کو جانکاری ملی ویسا کونپیڈینشل لیٹر ملا تب بارہ تاریخ کو جیل کے ورشت آدھکاری اور ہوم ڈپارمنٹ کے ورشت آدھکاریوں کی ایک میٹنگ ہم نے پونہ میں لی تھی اس سمائے اس آپریشن کو ایک سنام دیا تھا اور ہر ایک کو اس کی جمعہ داری دی گئی تھی کساب کو ہی 20 نومبر کو پونے کے یرونہ جیل میں فانسی دینے کی تاریخ تیہ ہو چکی تھی اب سرکار کے سامنے چنوٹی تھی اس آپریشن کو جسے آپریشن ایکس نام دیا گیا تھا پورے گوپنیے طریقے سے انجام دینے کی آپریشن ایکس کو کامیاب بنانے کے لیے 17 سدسیوں کی ٹیم بنائی گئی جس کی اگوائی ممبئی کے آئی جی لائن آرڈر دیوین بھارتی کر لہے تھے ٹیم میں انٹی ٹیررسل کے چیف راکیش ماریا بھی شامل تھے خاص بات یہ ہے کہ گوپنیتہ رکھنے کے لیے صرف دیوین بھارتی کے سیل فون کو ہی آن رکھا گیا تھا آپریشن میں لگے باقی ادھکاریوں کے سارے فون آف کر دیئے گئے 18 اور 19 نومبر کی درمیانی رات آئی ٹی بی پی اور خفیہ ایجنسی کے ادھکاریوں کے نگرانی میں کساب کو ممبئی کی آر تھا روڈ جیل سے پونے کے یرونہ جیل میں بہت گوپنیتہ طریقے سے شفٹ کر دیا گیا آپریشن اتنا گوپنیتہ تھا کہ کساب کو پونے لے جا رہے آدھکاریوں کو بھی یہ بھانک نہیں تھی کہ وہ بولٹ پروف پریزنر وین میں دو آنکھ گہدیوں کے ساتھ کسے پونے لے جا رہے یرونہ جیل کے سپریٹینڈنگ تک کو اپنے نئے بہمان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی یہی نہیں بتایا جاتا ہے کہ ممبئی کے آر تھا روڈ جیل میں کساب کے سیل کے نگرانی کر رہے آئی ٹی بی پی کے جوانوں کو بھی اس کے بلکل خبر نہیں تھی وہ دو دنوں تک خانی سیل کے نگرانی کرتے رہے 21 نومبر صبح کے 7 بج کا 36 منٹ آخر کار وہ گھڑی آ گئی جب کڑی سرکشہ کے بیچ کساب کو فانسی دے دی گئی بتایا جاتا ہے کہ فانسی سے پہلے جیل ادھکاری نے اس سے آخری خواہش اور وسیعت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا میری کوئی اچھا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وسیعت سوتروں کے مطابق جیل سپریٹنڈنٹ سے اس نے آخری خواہش پوچھی تھی اس پر کساب نے کہا اللہ قسم ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی اللہ تجھے مارک کرے فانسی کے آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹروں نے جانچ کی اور اس کے بعد کساب کو مرد خوشد کر دیا چکہ پاکستان نے کساب کا شاولینے سے انکار کر دیا تھا لہٰذا یرونہ جیل کے کیمپس میں ہی اسے دخنا دیا گیا دیش پر ہوئے سب سے بڑے حملے کے دوشی کساب کا انت بہت ہی ناٹ کیے طریقے سے ہوا جب لوگ کساب کی فانسی کو لے کر سرکار پر اونگلیاں اٹھا رہے تھے طرح طرح کے آروپ لگا رہے تھے ایسے میں ایک لائن کی خبر آئی کہ کساب کو فانسی دے دی گئی ہے اور اس خبر نے تمام آروپوں کو تمام سوالوں کو پیچھے چھوڑ دیا جہر سی بات ہے چھبیس گیارہ کی چوتھی برسی سے پہلے یہ خبر تمام دیشواسیوں کے لیے بے حدی سکون بھرا ہے خونے سے ویدیا اور ممبئی سے ساہل جوشی کے ساتھ شمشید سنگھ جنلی آج تک چلی اب اس چرچہ میں ہمارے ساتھ دو لوگ جھوٹ چکے ہیں جی پارت سا چاہتی جیس پاکٹ میں اسلام آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے پارت سا چاہتی سب سے پہلے سوال میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی بھانسی بھلے ہی کساب کو دے دی گئی ایک اوفیشل چتھی بھی بھارت سرکار کی طرف سے اس بھانسی کی جانکاری دیتے ہوئے کل ہی دے دی گئی تھی لیکن اس چتھی کو اکنالج تک نہیں کیا پڑھ کر سرکار نے اس کو رکھا تک نہیں پاکستان ویدیش منٹرالے نے کیا یہ کوشش نہیں ہے کساب سے اپنے آپ کو دور کرنے کی اس چیز کو پوری طرح سے ڈینائے کر دینے کی کہ اس کا کوئی نادہ تھا پاکستان سے جبکہ یہ پروف ہو چکا ہے کہ وہ ایک پاکستانی سیٹیزن تھا دیکھیں ان لوگوں کی کاروائے پاکستان میں ہوتی ہے آجیب سے ہوتی ہے جب ان کے کوئی سیٹیزن اس ناغریک آتنکواد میں پھنس جاتے ہیں تو ان کا سٹرچیڈری جو رن نیتی اپناتے ہیں وہ it is ڈینائے ہر چیز کا ڈینائے تو کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں اسامہ بن لادن وہاں پاکستان میں گیارہ سال رہا چھ سال ایبٹ آباد میں رہا اس کے تین بی بی اور آٹھ بچے تھے ساتھ اور ایک بیٹا بھی تھا اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں نہیں تھا آرمی کو معلوم نہیں تھا اور وہ بھی آرمی کنٹورنمنٹ میں تو بھروسہ کوئی نہیں کرتا ان پر اور جب اس طرح کی کاروائے کرتے ہیں کہ نوٹ کو فارمل نوٹ کو واپس کرتے ہیں تو دکھ کی بات یہ ہے کہ بھروسہ کم ہوتا ہے تو ہم کیسے بھروسہ کریں ہم چودری صاحب سے یہ سوال ضرور پوچھنے نے جیسے بعد میں مانا بھی گیا تھا اگر ایک اوفیشل نوٹ بھارت سرکار کی طرف سے بھی جا جاتا ہے اس نوٹ کو اکنولیش تک نہیں کرنا یہ کیا دکھاتا ہے کہ ابھی بھی رسپونسبلیٹی سے دور بھاگنے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان کی طرف تو یہ نہیں یہ آپ کی انفرمیشن غلط ہے آپ چینل کے انگریزی پروگرام کے اندر کچھ دیر پہلے یہی مدہ اٹھایا گیا تھا اور اس کے بعد مجھے جو بیچ میں ٹائم ملا اس میں میں اپنے فورن سیکریٹری اور اپنے باقی جو رسپونسبل لوگ ہیں ان سے چیک کیا کہ انڈیا نے کل کے دن میں پاکستان کو ایک نوٹ پاکستان نے نوٹ بربیل ایکسپٹ کیا تھا اس کے بعد نوٹ بربیل کو بیجا گیا اگر یہ نوٹ بربیل آیا ہے اور آگے ایکشن کیا گیا جو ایک فاکست کا ایک الیکٹرونک ڈیلیوری ریپورٹ آتی ہے اس کے الابعہ کہیں کوئی اکنالیجمنٹ نہیں ہے یہ بھارت میں جو فارن منسٹری ہے اس کے تمام آفیسرز نے بات کہ کوئی اکنالیجمنٹ نہیں تھا چیتھی کو ان لوگوں نے لیا تک نہیں جو لوٹ بربیل گیا اس کو تو انہوں نے accept نہیں کیا کہ ہماری کوشش یہ نہیں ہے کہ ہم آپس دوسرے بحث میں جائیں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس بحث کے ذریعے ہم آپ کے لوگوں کو اور اپنے لوگوں کو ترائی ان فارم کر سکھیں جو ریالیٹی اور فیکس میں آپ کو فیکس بتا رہا ہوں میں کوئی اس کے اندر اپنی اپنی کی طرف سے آیا وہ accept کیا گیا جو لے کے صاحب آئے تھے انہوں نے فارن منسٹری میں دیا پارن منسٹری نے accept کر اس کو منسٹری آف انٹی میں بھیجا اب اس کے بعد ساتھ ہی ان کو یہ بتایا گیا کیونکہ اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ ان کی فیملی کو انفارم کر دیجئے کہ کل کے دن میں ان کو ہنگ کر دیا جائے گا تو ان کو یہ کہا گیا کچھ نہ کچھ تی وارننگ چاہیے تھی کہ ہم ان کے گھر تک اس چیز کو پیغام پچھا دیتے اور پھر ان سے یہ پوچھا جاتا کہ آیا آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں جو کہ آخری ملاقات کسی بھی آدمی کو ہنگ کرنے سے پرمیٹڈ ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہ پاکستان نہیں دوسرا اور یہ بھی غلط ہے کہ پاکستان نے کیا آج میں نے پاکستان کہ چکایا کہ یہ دس لوگ واقعی میں پاکستان کی سوائل سے گئے تھے جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں یا آپ کی طرف سے مومن ہوتی ہے وہ یہ کہ پاکستان کی سٹیٹ کو جوڑتے ہیں اس معاملے کے ساتھ بلکل چھوٹا سترہ بات کروں جی تیکیے ایمی ایمی کور کٹی ہوں اور ابھی میں انڈیا کا stand بلکل official stand یہی ہے کہ پاکستان نے اس نوٹ کو acknowledge نہیں کیا ہے کیونکہ میں بہران اس نوٹ کے اس نوٹ کو الگ چھوڑ دیں لیکن جو بات آپ کہ پاکستانی سوائل سے گئے یہ state actors نہیں تھے لیکن فارتہ یہاں میں آپ بحث میں شامل کرنا چاہتی ہوں بات اس چیز کی نہیں ہے کہ اگر ایک country کے سوائل کے اندر terrorism کو شہ مل رہی کمران کھان ہے ان کے investigative reporter جو نیوز میں انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ جو پاکستان سرکار نے عدالت کو کہا ہے یہ جو زکیور رہبان لکوی وغیرہ کا جو کیس چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے تربیت پرشیقشن پایا منشیرہ میں مزفر آباد میں تھٹا میں کراچی میں اب جیسے کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا گائب تھا اور گورنمنٹ ہسپیٹل میں اس کے تین بچے پیدے ہوئے اور ان کو معلوم نہیں اسی طرح یہی بہانہ چل رہا ہے میرے میری رائے میں جو زرداری سرکار ہے وہ ہمارے ساتھ سنبند بہتر بنانے چاہتے ہیں لیکن جو ان کا فوج ہے ایر ماشر ساتھ ایر فوس میں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں ان کے فوج کا ذکر کر رہا ہوں راشتر پتی اوباما نے کہا پریزیڈنشل ڈیبیٹ میں جب پوچھا گیا کہ آپ نے سینک کاروائے پہلے کیوں نہیں سوچنا دیا اپنے پاکستان کو اس نے کہا ہم ان پر بھروسہ نہیں کرتے وہ اسامہ کو بتا دیتے اور ہم اس کے پکڑ نہیں پاتے یہ بھارت پارتسارتی نہیں کہہ رہا ہے یہ پریزیڈنٹ اوباما نے کہا میرا کہنا یہ ہے کہ سمجھیں کہ ساری دنیا پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا اور اگر ٹریننگ دے سکتا آرمی کے نولیج ایک ریاکشن اس پر ضرور ہم چودری صاحب سے چاہیں جی شہزاد صاحب دیکھئے باتیں کرنے کو بہت کی جا سکتی ہیں پارتسار صاحبی کی بات کو لیتے ہیں پارتسار صاحب نے کہا یہاں پر فوج ڈامینیٹ کرتی ہے یہ زرداری حکومت سنتو لیجے سنتو لیجے تو میں صرف اپنی بات مکمل کر لوں تو یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا ڈسرپٹیو سسٹم ہے کہ نہ وہاں پہ حکومت ہے نہ وہاں پہ کوئی قانون کام کرتا ہے وہاں پہ مقدمے ہیں وہ بہت سلو چل رہے ہیں آپ نے چار سال لگائے اس کو ہینک کرنے میں ایک ایسا آدمی جس کے ہاتھ سے گن پکڑی گئی جو کہ لاشن کے پاس کھڑا ہوا تھا یعنی چار سال ایسی آدمی کو ہینک کرنے میں لگے تو خدارہ ایک 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 لوجک کے تحت جس کو آپ بیٹھ کہہ رہے ہیں اور الگیشن ہیں ان کو پروو کرنے کے لیے تھوڑا سا مل کے چلیے ہمارے ساتھ ہم ان کو بھی پکڑ لیں گے جو چھے ساتھ ہمارے پاس بیٹھے ہو ایسا شک یہاں میں حافظ سعید کی بات کر رہے ہوں جو پروف آتا ہے جو پوری تیس نہیں جاتی ہے وہ پس نہیں آتی پھر ہی ہو جاتا ہے کہ ہمیں اور بھی اگر آپ دیئے سبوت پورے نہیں ہے جتنے سبوت دیے کو سبوت سارے دونے اکٹھے دیویلپ کرتے یہاں پر بھی یہاں پر بھی ریزرٹ یہاں پر بھی ریزرٹ میں چھکے ہوتے لیکن اگر آپ سبوت ریجیک پاکستان ایک منٹ کہتا ہوں سبوت کیا نہیں ہے بوٹ ان کے جاپان سے آئے تھی اس کے ریکارڈ ہیں اب ٹریننگ جہاں دی گئی کس طرح آئی ایس آئی کے آفیسرز ملے ہوئے تھے اس کانسپیریسی میں آپ کو نام آتے ہیں جس طرح سے امریکان آپ پر بھروسہ نہیں کرتے اوباما اسامہ کے بارے میں ہمیں بہت مجھلے آپ پر بھروسہ کرنا اس کے لئے میں یہ صرف یہ کہہ رہا کہ خدا رہا میرا مقصد آپ کے پاس آکے بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم ایک ریزنیبل طریقے سے اپنی بحث کو آپ کے عوام کے سامنے پیش کر سکیں تو چوردیس طریقہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی کوئی تو چیز نکل کر ان میں سامنے آئے ایسے ایک ایک کر کے تمام چیز ہم دے رہے جائیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی چار سال میں کتنا آگے بڑھ پائے ہیں ہم جی آج ہی آپ کے حکومت کے بہت ذمہ دار لوگوں نے آپ ہی کے چینلز کے اوپر آکے بڑھا کلیرلی کہا ہے کہ پچھلے ڈیڑھ دو ماہ کے اندر اس طرح کی پوزیٹیو انڈیکیٹرز اور امپرویمنٹس ہیں جو دونوں سائیڈز کی طرف سے مل کے ڈیویلپ ہوئی ہیں جو کی پتہ دے رہی ہیں کہ وہ جو ٹرائل ہے وہ زیادہ تیزی کی ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اگر ہم بے صبر ہو جائیں گے اور اس موقع کو استعمال کریں گے دوسرے کو اور ملائن کرنے کے لیے تو جو ہم نے ایمبرومنٹ کی ہیں جو پروگرس کی وہ بھی رک جائے گی تو میرا خیال ہے خدا رہا ہم اپنے چینلز کے طرف کم از کم ایک ایسی پوزیٹیو خبر بھی لوگوں کو دیں بتائیں کہ ہونے طالبان ملے ہوئے ہیں آج دو بیان آئے ہیں پاکستان سے ایک تحریک طالبان سے اور دوسری چیز جس طرح سے حافظ صحیح اپنی بات کرتے ہیں آگے کوئی ٹائل نہیں بڑھا لقنی کے معاملے میں کچھ نہیں بڑھا شاید یہی چیز 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 یہی چیز کهی نہ کهی بات ثابت کرتی ہے کہ کهی پر آگے نہیں بڑھ رہی ہے لیکن چوردی صاحب بات چرچہ میں بہت بہت شکریہ آپ کبھی سوڈیو میں آنے کے لئے بہت 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 شکریہ موسیقی